موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کی خدمت میں السلام علیکم معزیز ناظرین گرامی آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے دنیا کے اس ملک کی جس کے بارے میں ایک بھی معلوماتی ویڈیو اردو یا ہندی زبان میں یوٹیوب پر موجود نہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ویلز کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویلز کے بارے میں ہرانکن حقائق کے ساتھ ساتھ بیزہ پولیسی کی تمام تر معلومات بھی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے تمام دوست اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دوستو ویلز برطانیہ کا حصہ ہے لیکن اپنا الگ ملک بھی اس ملک کے پاس کسی دوسرے یورپی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ قلعے ہیں کیریفلی ویلز کا سب سے بڑا اور یورپ کا وینڈ سور کے بعد دوسرا بڑا قلعہ ہے ڈیلن تھامس جو دنیا کے مشہور شاعر اور مسانف ہیں سان انیس سو چودہ میں ویلز میں پیدا ہوئے تھے اس ملک کو ویلشن میں سیمرو کے نام سے جانا جاتا ہے اس ملک کے مشرق میں انگلینڈ شمال اور مغرب میں آر ایج سمندر اور جنوم میں بریسٹل چینل ہے کارڈپ اس ملک کے دارال حکومت اور سب سے بڑے شہر ہونے کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے دسمیں بڑے شہر کا عزاز بھی رکھتا ہے ویلز قدرتی خوبصورتی سے بھرکور ملک ہے اس کا زیادہ حصہ پہاڑی ہے سنوڈاؤن ویلز کا سب سے انچا پہاڑ ہے اس کی انچائی ایک ہزار پچاسی میٹر تک ہے اس ملک کے پاس تین یونیسکو عالمی ورثہ کے مقامات ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ماؤٹ ایوریسٹ کا نام ویلز سے تعلق رکھنے والے جیوگرافیا نگار سرجارج ایوریسٹ کے نام پر رکھا گیا اس ملک میں موجود پھیڑوں کی عبادی انسانوں کی عبادی سے چار گناہ زیادہ ہے اس ملک کی صرف پیس فیصد عبادی ایسی ہے جو کہ مادری زبان بولتی ہے ویلز کے ریاضی دان رابٹ ریگر نے پندرہ سو بارہ سے پندرہ سو اٹھاون کے درمیان مساوی نشان اجاد کیا اور جمع مائنس کے نشان کے ساتھ اللبرا کو برطانیہ میں متعارف کروایا دنیا کے پہلے میل آرڈر کی اجاد اکثر امریکی آورن مانٹ گیمری وارڈ سے منصوب کی جاتی ہے جس نے اٹھارہ سو بھتر میں اپنا پہلا کی اطلاق تیار کیا تھا لیکن اٹھارہ سو چونتیس میں ویلز کے رہائشی پرنس جونس نے اسے پہلی بار اجاد کیا تھا اٹھارہ سو تہتر میں میجر والٹن کلوکٹن نے ویلز میں لون ٹینس کو اجاد کیا جو کہ انہوں نے اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی تفریق کے لیے کیا تھا ویلز میں چار سے پانچ ہزار قدیم میلینجر یو نامی درخت موجود ہیں جو کہ یہاں پر قدرت کا کرشما ہے پرنسپالٹی سٹیڈیم ویلز میں موجود سب سے مشہور میدان ہے یہ گاڑی فوٹوال کلپ کا گھر بھی ہے ڈریکن کو اس ملک کے سرکاری جانور کا عزاز حصل ہے ویلز کے پاس اپنی فوج موجود نہیں یہ ملک اصول پسند ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پر راج کمار حکمرانی کرتا ہے یہاں لوگ رویتی طور پر ناشتے میں سمندری غزہ کھانا پسند کرتے ہیں ویلز اپنے کلوں کے لیے بہت مشہور ہے ملک میں چیسوں سے زائد کلے موجود ہیں یہاں اتنی بڑی تعداد میں کلوں کی وجہ سے اسے محل دار قومت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویلز یورپ کی بہترین جنگلی حیات کا گھر ہے اسے خوبصورت جھیلوں اور پہاڑوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے ایک حرانکن بات یہ ہے کہ وی کیو کے اور زی کو ویلشن زبان میں شامل نہیں کیا گیا باقی تمام الفابٹ اس زبان میں موجود ہیں ویلز میں موجود افراد پاغلپن کی تمام حدوں کو پار کر جاتے ہیں یہ لوگ پہاڑوں کے پانیوں میں سرفنگ کرتے ہیں اور موٹر بائک کی مدد سے پہاڑوں سے نیچے اتر جاتے ہیں یہی نہیں انہوں نے ایسے جنونی افراد کے لیے ایک کھیل بھی بنا رکھا ہے جسے کوسٹرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں ہر وہ کام شامل ہے جو عام طور پر ہم نہیں کر سکتے جیسے کہ پہاڑوں سے جمپنگ بغیرہ ویسے تو نیوزی لینڈ کے افراد کو دنیا میں سب سے زیادہ سنگ کی افراد کی طور پر جانا جاتا ہے مگر ویسے کے افراد خود کو تکلیف پہنچانے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں دوستو پرنسز ڈیانا یا لیڈی ڈیانا کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے انہیں برطانیہ کی روائل فیملی کا حصہ بھی مانا جاتا ہے اور یہ پرنس چارلس کی پہلی بیوی اور پرنس ویلیم اور ہیڈی کی ماں تھی یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو چھے شہروں والے ملک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس چھوٹے سے ملک کے پاس صرف چھے شہر ہیں جن میں ایک دارالاکومہ شہر بھی ہے ان شہروں کے نام ہنگو کارڈیف نیوپورٹ ایسٹی اصاب ایسٹی ڈیویٹ اور سوان سی ہے اس ملک کے جنڈے میں تیر رنگ موجود ہیں ایک سفیت دوسرا سبز اور تیسرا سرخ رنگ اس جنڈے میں ملک کے قومی جانور یعنی کہ ڈرائگن کی کوٹو بھی بنائی گئی ہے اس جنڈے کو انیس سو انسٹ میں اپنایا گیا تھا جو آج تک اس ملک کے نیشنل فلیک کی حصیت رکھتا ہے اس ملک کے کوٹ آف آم میں گھوڑے اور شہر کی شکل بنائی گئی ہے اس میں ایک ڈرائگن ایک تاج اور پول بھی موجود ہے پانچویں صدی میں برطانیہ سے رومن انخلاق کے بعد ویلز کی شناک ظاہر ہوئی اور اسے جدید کلٹی ویب ممالک میں شامل کیا گیا انیس سو ستانوے میں ایک ریفرینڈم کے تحت اس ملک نے اپنے حکومت قائم کی اس کے بعد قومی اسمبلی اور ویلز انیس سو ستانوے میں قائم کی گئی ویلز شمالی ٹیمپریٹ زون کا حصہ ہے یہاں سمندری آبو ہوا ہے اور یہ یورپ کے سب سے گیلے ممالک میں سے ایک ہے یہاں پر موسم گرمہ میں دن ستارہ گھنٹے کا ہوتا ہے جو کہ کافی لمبا ہوتا ہے دوستو اگر ہم اس ملک میں ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ویسٹ لندن سے ساؤت ویلز تک جانے والی ایم فور موٹر وی نیو پورٹ کارڈیف اور سوانی کو جوڑتی ہے یہاں موجود کارڈیف ہوای اڈا ویلز کا بینڑا قوامی ہوای اڈا ہے ملک کے اندر برطانوی ریلوے کا بندرگاہیں بھی موجود ہیں جو کہ تجارتی مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہیں اگر ہم اس ملک میں تعلیمی نظام کی بات کریں تو ویلز ایک الگ تعلیمی نظام قائم کیے ہوئے ہیں یہاں موجود یونیورسٹی آف ویلز کا آغاز اٹھارہ سو بھتر میں کیا گیا اس کے بعد اٹھارہ سو انانوے میں پچانوے سکینڈری سکول بھی اس ملک میں بنایا گئے آج یہ ملک دوسرے یورپ کے نام سے جانا جاتا ہے اس ملک میں اگر ہم صحت کے نظام کی بات کریں تو ویلز میں صحت عامہ کی دیکھ بال کے لئے ن ایچ ایس ویلز کے نام سے ایک ادھارہ موجود ہے انیس سو چیلیس میں اس ادھارے کو تشکیل دیا گیا اگر ہم یہاں پر مذاہب کی بات کریں تو یہاں پر اکثریت میں اسائیت کے ماننے والے افراد آباد ہیں اگر ہم اس ملک میں میڈیا کی بات کریں تو یہاں پر ٹیلی ویژن بروڈکاسٹ سسٹم ڈیجٹل ہے اس ملک میں ریڈیو سٹیشن اور اخبار کا نظام بھی موجود ہے یہاں کی سرکاری زبان ویلش اور انگریزی ہے لیکن یہاں کی زیادہ ربادی انگریزی بولنا جانتی ہے یہاں کا ٹوٹل رقبہ بیس ہزار ساس اوناسی مربع کلمٹر ہے جو کہ آٹھ ہزار بیس مربع میل بنتا ہے دوزار اٹھارہ میں اس ملک سٹیلنگ بنتی ہے یہاں کی کرنسی کو پاؤنٹ سٹیلنگ کہا جاتا ہے اور دوزار اٹھارہ میں یہاں پر ایٹڈی آئی یعنی کہ ہومنڈیویلپمنٹ انڈیکس 0.885 تھی جو کہ بہت ہی حد تک بڑھ رہی ہے یہاں کے ٹائم زون کو UTC پلس ون کہا جاتا ہے یہ ملک پاکستان سے چار گھنٹے بارہ سے چار گھنٹے نیلٹی ہونا ضروری ہے یہاں کا قومی پرندہ ریڈ کائٹ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اکاب جیسا لگتا ہے یہاں کے سرکاری پول کا عزاز ڈیفوڈیلز کو حاصل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت پیلے رنگ کے پول ہوتے ہیں یہاں کے سرکاری کھیل کا عزاز رگبی یونین کو حاصل ہے جو کہ یہاں کی عوام بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور یہاں پر موجود نیشنل ٹیم بوسٹر رگبی یونین ٹورنامنٹ میں حصہ لے چکی ہے تو دوستو آج کا ہمارا سفر یہیں پر اقتتام پذیر ہوا امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے رتف اندوز ہوئے ہوں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان معلومات میں کچھ گلتی کر رہے ہیں تو اپنی ڈائے کے ظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کی اپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ تمام کی تمام معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچی رہیں آج کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان ملتے ہیں